ہیلو سٹوڈنٹس جاہند تو آج اپنے کوشن کریں گے سیکوینس اینڈ سیریج کے دوہیار بیس کے اور دوہیار اکیس کے پیپر کے تو دوہیار بیس کے پیپر میں دوہیار بیس کے اندر اینڈی کے پیپر صرف ایک بار ہی ہوا تھا اس لیے اس پیپر اس کا تو صرف ایک ہی پیپر رہے گا لیکن دوہیار اکیس کے اپنے دونوں پیپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں پھر دوہیار بیس کے پیپر کے ساتھ اور یہ دوہیار بیس کے پیپر میں آیا ہوا ہمارا اس چپٹر کا ایک ماتر کوشن کہا رہا ہے پی سکیر پلس کیو پی سکیر کیو سکیر آر سکیر آر ان جی پی تو بتاؤ یہ کس میں ہوں گے اگر یہ تینوں ٹرمز جی پی میں ہیں تو مجھے پتا ہے کہ بیچ والی ٹرم کا جو سکوئر ہوتا ہے وہ کنارے والی ٹرمز کے پروڈکٹ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک بات ہے دونوں سائٹ اگر میں سکوئر روٹ کرتا ہوں تو یہ ہٹ جائیں گے تو میرے پاس کیو سکیر برابر آ جائے گا پی آر اس کا مطلب پی سکیر کیو سکیر آر سکیر اگر جی پی میں ہے تو ان کو روٹ کرنے پر جو ٹرمز بنیں گی وہ بھی جی پی میں ہی رہتی ہے یہ ڈریکٹ ریجلٹ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایک جی پی ہے اس کی ہر ایک ٹام کا آپ سکوئر کر دو تب بھی وہ جی پی ہی رہے گی اب ہر ایک ٹام کا انڈروٹ کر دو تب بھی وہ جی پی ہی رہے گی پھر کہتا ہے لوگ پی لوگ کیو لوگ آر اپ میں ہوں گے آپ اس کو لوگ لے لو اس کا جب لوگ لے لوگ اے تو ٹوائس آف لوگ کیو برابر لوگ پی پلس لوگ آر آئے گا اور اس کا مطلب لوگ پی لوگ کیو اور لوگ ر جو ہے وہ اپی میں ہے تو آپ کے پاس اس کوشن کا آنسر ہو جائے گا دونوں سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے سی اپشن اس کوششن کا آنسر ہوگا کہ لوگ اے لوگ بی لوگ پی لوگ کیوں اور لوگ آر جو ہے وہ آپ کے پاس اے پی میں ہیں یہ تھا دوہیار بیس کے پیپر کا ایک ماتر کوششن اب چلتے ہیں اپنے دوہیار اکیس کے فرسٹ پیپر کی اور دوہیار اکیس کا فرسٹ پیپر کا پہلا اور دوسرا کوششن آپ کے پاس ہے ایف تھارٹ ام آف جی پی جھ تھری تھارٹ ام ہوتی ہے اے آر سکیئر اس کی ویلیو آپ کو تین دے رکھی ہے پرڈکٹ آف فرسٹ پانچ ٹرم پوچھا ہے یہ فرسٹ ٹرم یہ سیکنڈ ٹرم یہ تھرڈ ٹرم یہ فورت ٹرم اور یہ آپ کے پاس ففت ٹرم ان پانچو ٹرم کا آپ سے پرڈکٹ پوچھا ہے جو کہ آپ کے پاس کچھ ایسا بنے گا جس کو آپ ایسا لکھ سکتے ہو اور اس کی ویلیو آپ کے پاس تین ہے ہی تو اس کوششن کا آنسر آپ کے پاس ہو جائے گا ٹو فورٹی تھری ہو جائے گا اور بی اپشن آپ کے پاس اس کوششن کا آنسر ہو جائے گا یہ ہے 2019 کے فرسٹ پیپر کا پہلا کوششن چلتے ہیں دوسرے کوششن کیوں دوسرا کوششن کا دو ارکیس کا سوری دو ارکیس کے فرسٹ پیپر کا پہلا کوششن دو ارکیس کے فرسٹ پیپر کا دوسرا کوششن کہتا ہے یہ تینوں اے پی میں ہے تو اے پی بولتی ہے بیچواری ٹرم کا جو ٹوائس ہے وہ کنارے والی ٹرم کے سم کے برابر ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ ایک کوارڈرٹیک ایکویشن آگی اور اس کوارڈرٹیک ایکویشن کو سول کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایکس کی دو ویلیو آئے گی ایک پلس کا چار آئے گی اور مائنس کا دو آئے گی تو سی اوپشن آپ کے پاس اس کوششن کا آنسر ہو جائے گا تو یہ دونوں کے دونوں کوششن بلکل آسان کوششن تھے دو ہزار اکیس کے فرسٹ پیپر کے دو کوششن آگے چلتے ہیں اگلے کوششن ہے میرے پاس دو ہزار اکیس کے ہی فرسٹ پیپر کا تیسرا اور چوتھا کوششن اس کے بارے بات کر لیتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تیسرا کوششن ہے اور یہ میرے پاس چوتھا کوششن ہے یہ کیا کہہ رہا ہے ایف ایس ٹرم آف جی پی ملٹیپلائی بائے سی سیم نون جیرو نمبر جلٹنگ سیکوینس بلکل صحیح بات ہے جی پی کی ہر ایک ٹرم کا آپ کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کر دو وہ جی پی ہی رہے گی ایف ایس ٹرم آف جی پی ڈیوائیڈڈ بائے سم نمبر تو کہتا ہے جی پی رہے گی بلکل صحیح بات ہے جی پی کے اندر آپ کسی بھی جی پی کو آپ کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کر دو چاہے ڈیوائیڈ کر دو وہ جی پی رہتی ہے لیکن اگر آپ پلس یا مائنس کر دو گے تب وہ جی پی نہیں رہتی چوتھا کوششن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں اپنے بات کر لیتے ہیں چوتھے کوششن کی اور کہتا ہے یہ فرسٹ ٹم آف این اے پی کسی اے پی کی فرسٹ ٹم آپ کو دو دے رکھی ہے سم آف دی فرسٹ فائیو ٹم شروع کی پانچ ٹم کا جو سم ہے سم آف فرسٹ فائیو ٹم ایج اکول ٹو ون فورت آف دی سم آف šروع کی پانچ ٹم کا جو سم ہے وہ اگلی پانچ ٹم کے سم کا ون فورت ہے اس کا مطلب شروع کی پانچ ٹم کا سم اگر میں ایک لєتا ہوں تو اگلی پانچ ٹم کا سم میرے پاس کیا ہوگا? چار ہوگا کچھ ایسے بولا اس نے شروع کی پانچ ٹم کا سم اگلی پانچ ٹم کے سم کا ون فورت تھک بات آ stuffs تو شروع کی پانچ ٹم کا سم اگر 1 ہے تو کیا شروع کی دس ٹرم کا جو سم ہوئے گا وہ 5 ہو جائے گا کی ریشو آپ کے پاس 1 ریشو 5 آئے گا شروع کی پانچ ٹرم کا اور شروع کی دس ٹرم کا جو آپ کے پاس ریشو ہے 1 by 5 آئے گا یہی چی میں نے کام ملینی ہے تو شروع کی پانچ ٹرم کا سم ہوتا ہے 5 بٹا 2 2a یہ میں آلیڈی نکال چکا ہوں 2a پلس n-1 into d اپون شروع کی دس ٹرم کا سم 2a پلس n-1 into d ان کا ریشو آپ کو دیا ہے 1 by 5 اس کو سول کر کے آپ سے جو بھی پوچھا ہے وہ آپ اس کو سول کر کے نکال سکتے ہو چلو دیکھتے ہیں کتنا آئے گا 2 سے اس کو کاٹ دیا 5 سے اس کو کاٹ دیا دو بار ٹھیک بات آؤ کے یہ 2 چلا جائے گا ادھر تو یہ میرے پاس بنے گا 4 پلس 4d اپون 4 پلس 9d is equal to 2 by 5 کچھ ایسا ہو جائے گا 2 by 5 تو یہ ہو جائے گا 20d میں سے 18d گیا تو 2d بچ گیا برابر تو یہ میرے پاس آئے گا 20 میں سے 8 گیا 12 مطلب دی کی ویلوی جو ہے میرے پاس کتنی آ رہی ہے 6 آ رہی ہے دی کی ویلوی چیک کر لیں کہ دی کی ویلوی 6 سہی ہے تو یہ بنے گا 28 اور یہ بنے گا میرے پاس 58 ایک سیکنڈ دی کی ویلوی 6 آ رہی ہے مائنس کا 6 آ رہی ہے دنگ سے اس کو سول کرتے ہیں تو یہ بنے گا 8 پلس میں 18d برابر 20 پلس میں 20d تو 2d ایکول ٹو آ گیا مائنس کا 12 تو d کی ویلوی مائنس کا 6 آ رہی ہے پلس کا نہیں مائنس کا 6 آ رہی ہے اس نے پوچھا what is the sum of first 10 term تو شروع کی 10 term کا sum ہوتا ہے 10 by 2 2a پلس n مائنس 1 into d اور d میرا کتنا ہے مائنس کا 6 تو یہ بنے گا مائنس کا 54 4 add کر دیا مائنس کا 50 اور اور مائنس پچاس کو جب 5 سے گنا کروں گا تو مائنس کا 250 مطلب b option جو ہے وہ میرے پاس اس question کا answer ہو جائے گا ٹھیک بات ہے شروع کی 5 term کا sum جو ہے اگلی 5 term کا 1 fourth ہے تو اگلی 5 term کا sum اگر 4 ہے تو شروع کی 5 term کا sum 1 ہو جائے گا تو ہم نے مارے پاس شروع کی 5 term اور total 10 term کا جو ratio ہے وہ 1 by 5 آیا اسی چیز کو میں نے کام میں لے کر اس question کو soul کیا تو یہ بڑی question تھا یہ 2021 کے first paper کے 4 question ہو چکے ہیں آگے چلتے ہیں آگے ہے میرے پاس 2021 کے ہی first paper کا یہ 5 question آگیا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے 5 question کہتا nc 0 plus nc 1 nc 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 اگر یہ 0 سے شروع ہوتا تب میرا answer 2 n آتا لیکن first term میرے پاس ہے ہی نہیں یہاں پر nc 0 اب option میں دیکھنا پڑے گا کس option کا answer یہ آ رہا ہے چلو پہلے option کو check کرتے 2 سے لے شروع n term ہے 1 سے لے تک جا رہا a r n minus 1 upon r minus 1 کیا وہ یہ ہی بن رہا نہیں بن option b option کو لیتا ہوں تو n کو میں n کو 1 رکھتا ہوں تو یہاں سے شروع ہوتی ہوں تو 1 add کر دیں گے اوپر answer کے اندر تو second option کہہ رہا ہے اس answer میں 1 add کر دو تو یہ میرے پاس کچھ ایسا آئے گا اور یہ میرے پاس option میں نہیں ہے پھر میں اس کی بات کر لیتا ہوں c option c option بولتا ہے d option کو دیکھ لیتے d option بولتا ہے 1 سے لے n minus 1 تک جائیں گے تو 2 into 2 n minus 1 اور آگے پڑا 1 upon 2 minus 1 تو یہ میرے پاس answer آگیا 2 n minus 2 مطلب d option بھی d option جو ہے اس میں بس ایک جوڑ دو تو c option میرا یہ بڑھیں گا اور یہ ہی مجھے یہاں پر دیا ہوا ہے اس لئے اس question کا answer مجھے c option آجائے c option جو ہوگا مجھے option check کرنے پڑھیں گے چلو آگے جلتے ہیں پھر باقی n ki value کچھ مان سکتے n ki value 2 مان کر آپ option check کر سکتے تھے ایسا بھی آپ کر سکتے پانچو question کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے 2021 کے second paper کا پہلا اور دوسرا question if s k denote the sum of first k term of an ap تو اس ki value بتاؤ کیا ہوگی اس نے بولا one 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 sorry ki sari terms joh a one 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 یہ بھی to ایک ap ہوتی ہے اس کی شروع کی 30 term کا sum کیا ہوئے گا 30 شروع کی 20 term کا sum کیا ہوئے گا 20 شروع کی 10 term کا sum کیا ہوگا 10 میرا answer 3 آگیا سیدھ آپ کے پاس c plus n minus 1 into d upon 2 a plus n minus 1 d minus 10 by 2 2 a plus n minus 1 into d آپ اس کو solve کر لینا سب کچھ آپ کا cut cut جائے گا answer یہاں سے بھی آپ 3 دیکھنے کو ملے گا ٹھیک لیکن آپ کو اس کو solve کرنا پڑے گا تو پہلے question کا answer آپ کے پاس آجائے گا c option آجائے گا 3 آجائے گا دوسرا question xyz اگر gp میں ہے تو اس نے بولا ہے 3x 3y 3z کا لوگ لیں گے تو ap میں آئے گا اگر xyz gp میں ہے تو gp کو کسی مرجی نمبر سے گنا کر مطلب first option صحیح ہے first option جو ہے وہ آپ کے پاس بلکل صحیح ہے مطلب log x log y اور log z جو ہے log 3x log 3y log 3z یہ کس میں ہوں گے ap میں ہوں گے پہلا statement صحیح ہے اب اگر میں اسی کا ہی log لے لیتا xyz gp میں ہے log x log y log z ap میں ہو جائیں گے مطلب add کر دو گے اگر ہر ایک term میں تو ap ہی رہے گی لیکن اس نے hp بولا ہے اس لئے یہ غلط ہے میرا answer is question only first statement آئے گا ٹھیک بات ہے یہ بہت آسان question تھا اس کا answer آپ کے پاس only one تو یہ 2021 کے second paper کے دو question تھے آگے چلتے آپ نے تیسرے اور چوتھے question کی اور 2021 کے second paper کا میرے پاس یہ تیسرا اور چوتھا question ہے کیا کہہ رہا question تیسرا اور چوتھا question کہتا p اپ کو دے رکھ 1 1 1 1 ایسے کرتے go n digits ہیں p میں 9 یہ کیا ہوگی ٹھیک ہے بھی تو 9p square plus p p common لے لو تو پیچھے کیا بچا 9p plus 1 بچ گیا ایسا ہی ہے p کے اندر ساری کی ساری terms 1 1 1 1 1 1 کو 9 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 4 مطلب اس کے اندر کتنی 0 آپ کے پاس اس کے اندر N0 جا آپ کے پاس چھپی ہوئی ہے N0 جا اور اگر N0 جا ہے اس کے اندر تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو 10 کی پاور N لکھ سکتے ہو تو آپ کے پاس اس کوشن کا آنسر فرسٹ آپشن آ جائے گا فرسٹ آپشن جیسے 999 میں تین بار نو تھا تو جب آپ ایک ایڈ کرتے ہو تو تین جیرو بڑا نمبر ہی تو آتا ہے اگر یہاں پر چار بار نو ہوتا تو چار جیرو ہو جاتی میں نے یہی چی یہاں پر کام میں لیا تو اس کوشن کا آنسر آپ کے پاس فرسٹ آپشن ہو جائے گا چلا دوسرے کوشن کے اور چلتے ہیں سیکنڈ کوشن چوتھا کوشن کیا کہتا ہے دو ہزار اکیس کے سیکنڈ پیپر کا کہتا ہے یہ 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 اگر ایچ پی میں ہے تو ایچ پی کو اُلٹا کر دو یہ تینوں کے تینوں ٹرمز کس میں آئے گی اے پی کے اندر آئے گی صحیح بات ہے ہر ایک ٹرم میں سے میں نے اے پلس بی پلس سی مائنس کر دیا ہر ایک ٹرم میں سے کیا مائنس کیا اے پلس بی پلس سی اے پی کی ہر ایک ٹرم میں سے سیم چیز مائنس کرو گے وہ اے پی رہتی ہے تو یہ بنے گی مائنس کا اے یہ بنے گا مائنس کا بی اور یہ بنے گا مائنس کا سی یہ بھی آپ کے پاس کیا ہو جائے گی اے پی ہی ہو جائے گی ہر ایک ٹرم کو مائنس سے گنا کر دو تب بھی وہ اے پی رہے گی مطلب اے بی سی آپ کے پاس کس کے اندر ہے اے پی کے اندر ہے اے بی سی آپ کے پاس کس میں ہے اے پی میں اس نے بولا ہے کہ یہ جو ہے کیا یہ جی پی میں ہے تو یہ نمبر میرے پاس کیا تھے اے پی میں تھے اور اے پی کا اگر میں کسی اے پی کا اگر میں سکوئر کر دوں تو وہ نہ ہی اے پی بچتی ہے نہ ہی جی پی بچتی ہے نہ ہی اچ پی بچتی ہے تو سیکنڈ سٹیٹمنٹ میرے پاس غلط ہے اس کوششن کا آنسر آپ کے پاس آئے گا only one کسی بھی اے پی کا سکوئر کر دو وہ کچھ بھی نہیں بچتی نہ ہی اے پی نہ ہی جی پی نہ ہی ایچ پی وہ کچھ بھی نہیں بچتی تو یہ تھے 2021 کے سیکنڈ پیپر کے چار کوششن آگے چلتے ہیں آگے کیا کہہ رہا ہے لو ختم ہوگئے اتنے ہی تھے تو یہ تھے 2020 اور 2021 کے کوششن آپ کے پاس پورے اور کسی کوششن میں کوئی ڈاؤٹ لگے تو آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہو تھانکیو سبی کو جائند